اسم نیس سو لکتر میں عبد قومی صبری مجھت میں آئی اس قومی صبری میں صدیتر نے پہلی مرکبہ جمعیت علماء قاکستان میں ملوکتر قومی صبری میں خورجی علامہ شایمن دورانی بھارت کے صوبے یوپی کے مردم خیر شہر میرٹ میں انیس سو پچیس کو پیدا ہوئے اتدائی تعلیم اپنے والد شاہ عبداللہم صدیقی سے حاصل کی آٹھ برس کی عمر میں قلعہ نے پاک صفح کیا سیاسی سفر کا آغاز زمانے تعلیم میں انڈیا میں شروع کیا تحریک پاکستان میں نوجوانوں کو منظم کیا اور تحریک چلائی قیام پاکستان کے بعد علامہ شایمن دورانی کراچی منتقل ہو گئے والد کی انتقال کے بعد عملی طور پر علمی میدان میں آئے بحیثیت چیرمن ورلڈ اسلامی مشن انہوں نے ماریشیہ سری لنکا گیانا امریکہ جنوبی امریکہ ملیشیا برطانیہ اور ہالینڈ کے تبلیغی دورے کر کے اسلامی مراکست قائم کیے انیس سو اٹھ سٹھ میں مولان شایمن نورانی ایک مذہبی رینڈوما کے طور پر ملک کے سیاسی افق پر تلو ہوئے انیس سو ستر کے انتخابات میں مولان نورانی کراچی سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور وزیراعظم کے عوضے کے لیے ظلفقہ علی بھٹو کے مدد مقابل آئے قومی جمہوری محاص کے رونوہ کی حیثیت سے انیس سو تیہتر میں انتخابی دہانلیوں کے خلاف چلنے والی تحریک میں پر چڑھ کر حصہ لیا اور قائدوان کی صحبتیں بھی برداشت کی انیس سو تیہتر کے آئین کی تیاری میں بھی ان کا کردار ناقابل فراموش ہے شایمن نورانی نے اپنی سیاسی زندگی کا زیادہ حصہ اپوزیشن میں گزارا صادق جنرل زیاؤلک اور جنرل پرنیل مشرف کی عامریت کے مخالف رہے وہ ملک میں اپوزیشن کے ماتھے کا جھومر تھے پاکستان قومی اتیار پین اے کے رہنما کی حیثیت سے وہ بہت سے رازوں کے امین تھے ملک و قوم کے لیے ان کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے ملی اکجیتی کانسل کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے مختلف مقابل فکر کی جماعتوں کو متحد کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا علامہ شایمن نورانی گیارہ دسمبر دوہزار تین کو ہزاروں افراد کو سوگوار چھوڑ کر دارے فانی سے کوج کر گئے سادگی مطانت اور برجستگی اور خوش گفتاری مولان شایمن نورانی کے وہ روشن پہلو ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے شاہ ولی اللہ جاگ کراچی